یا حبیب اللہ نبی کا ذکر کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا نبی کا ذکر کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا یہ میری مغفرت کے واسطے سامان ہے مولا اب شہر چنئے علی کی میں گلی کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں یہ سودا میں نہیں کرتا میرا نبسان ہے مولا علی کی میں گلی کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں یہ سودا میں نہیں کرتا میرا نبسان ہے مولا نبی کا ذکر کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا یہ میری مغفرت کے واسطے سامان ہے مولا تجد علیہ حرم کے شیر ہم نے کون کیے ہیں منقبت کے ایک شیر سننے بہت بہت صورت ہے جو مجھے بہت پسند آئے اور میرے اپنے خیال سے یہ شیر میں جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ نعرے ضرور لگے گئے ایک بار سننے آپ اس کے بعد آپ کی مرضی کہے گی پھر آپ سننے گا یا نہیں سننے گا مگر ایک بار سننے اور محبتوں کے ساتھ پہلے سننے سے قبل جو ہے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ حق کی خاطر کربلا میں حق کو آنا ہی پڑا بہت آسان زمین کو یہ شیر ہے حق کی خاطر کربلا میں حق کو آنا ہی پڑا حق کی خاطر کربلا میں حق کو آنا ہی پڑا اپنی دنیا کو لٹا کر دی بچانا ہی پڑا اگر میرے اپنے خیال سے میں کسی بھونگے کے شہر میں بھونوں تو وہاں سے بھی سبحان اللہ کی صدا آئے گی یہاں تو بیدار ہوگا میرے اپنے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے لخت جگر کی آپ زیارت کر رہے گا آپ بھی بیدار ہیں آپ کا نصیبہ بھی بیدار ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ہے میرے ساتھ چھوڑ جائے کہہ دیں یا رسول اللہ اپنے دنیا کو لٹا کر دیں بچانا ہی پڑا اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی اللہ 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 شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی ان کے قدموں پہ جہاں کو سر چھکا رہی پڑا ان کے قدموں پہ جہاں کو سر چھکانا ہی پڑا حق کی خاطب کربلا میں حق دعوانا ہی پڑا حضرات بہت خوبصورت شیر الحمدللہ رب العالمین اور مجھے یقین آپ لوگوں نے سبان اللہ کا ایسے موسم میں جو بلکل اقدم یہ سمجھنے سے سناتے کا ماحول ہو گیا ہے لیکن خیر میں نے جو شیر پڑا واقعی آپ نے سبان اللہ کا اور آئیے بغیر کسی تاقیر و تمہیر اب میں یہ چاہتا ہوں خطابت کے حوالے سے آپ بلکل بیلار ہو جائیں اور اس عظیم شخصیت عظیم گفتگو کو سمات پرنے کی کوشش کریں میں اپنے خیال سے بہت ساریت لاتا ہے اگر ایسا بکرا ہوا ماحول دیکھیں گے تو اپنی گفتگو سمیٹ لے اپنے ہیں ایسا بکرا ہوا ماحول اگر وہ دیکھیں گے تو شاید خطاب کرنے کے لیے دائیں بائیں ہو جائیں ایسا ماحول دیکھیں گے تو شاید وہ خطاب کرنے سے پہلے یہ کہہ لے کہ نہیں سلام پڑھ لیا جائے لیکن میں ایسا خطیب کو آپ تک کمچانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر وہ رات کو شہر بجے بھی خطاب کریں تو خدا کی قسم یہ محسوس ہوگا ابھی گھری میں دس رکھیں اس میں ایک انقلابی گفتگو ہوتی ہے جو خطاب ہوتا ہے لا جواب خطاب ہوتا ہے جو گفتگو ہوتی ہے بڑی پیارے گفتگو ہوتی ہے آئیے ملاقات کہتے ہیں خطیب زیشان اندتن بیان نبیر حضور افادہ امرڈو بھا شہزار حضور اجمل غلمہ حضرت علامہ سید احمد عشب اشراقی جیرانی مدہ زلہ النورانی سے آئیے آپ کہاں موجود ہیں اگر آپ کے پیروں میں طاقت ہے کوئی تکلیف نہیں اگر تکلیف ہے تو بیٹھے رہیے لیکن اگر آپ کے پیروں میں طاقت ہے اور یہ طاقت جو ہے خدا کی قسم یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے آپ کے جسم کے اندر جو قوت ہے یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے آپ جو کھاتے ہیں یہ کربلا والوں کا دانہ ہے آپ جو پیتے ہیں یہ کربلا والوں کا پانی ہے خدا کی قسم آپ کے سر پر کربلا والوں کا آتا کا شامیانہ ہے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو کھڑے ہو جائے علی کے لخت جگر کا استعمال کرنے کے لئے کھڑے ہو جائے پوری زندگی کے ساتھ جنہیں تکلیف ہیں وہ بیٹھے رہے لیکن خدا کی قسم جنہیں یہ معلوم ہے ہے کہ علی کے سکر سے ہماری بیٹری چارج ہو گئے ہیں تو میرے ساتھ نارے کا باپ دے نارے تکبیر نارے ریسال نارے حیدری نارے خاندان مصطفیٰ خاندان فاطمہ خاندان سیدہ شہداد امام حسین شہداد امام حسین ارسی مقدس مبین حضور فاتح ایم اڈو بھا شہداد حضور اجمنال علماء ادتیام سید احمد اشرف صاحب نبلا نارے تکبیر نارے ریسال ساری دنیا کو نید آگئی ہے ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ ہی ویسنا کیجئے کون جنم کا حق دار ہے خورد رہا ہے گا fantastic موسیقی 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 جو جاگے ہوتے ہیں ان کو جگائیں کی ضرورت نہیں پڑتی جو جاگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ مردے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا کرتے مردے کبھی دیکھئے میں ایسا خطیم ہوں کہ قبرستان میں نہیں بولتا میں قبرستان میں نہیں بولا کرتا کیونکہ قبرستان میں سب مردے ہوتے ہیں سب مردے ہوتے ہیں یہاں ہم زندہ ہیں اور زندے زندوں کے بیچ میں ذکر کرتے ہیں اگر میرے ذکر میں موجود ہونا ہے اگر رہنا ہے مردوں کی طرح نہیں میں جانتا ہوں سننی نرم نہیں ہوتا میں یہ جانتا ہوں کہ سننی نرم نہیں ہوتا گرمہ گرم ہوتا ہے اسی لیے تنہ تن ہوتا ہے کہاں خوب کدھر سے بھی بچاؤ تو یا رسول اللہ کدھر سے بھی بچاؤ تو یا رسول اللہ کدھر سے بھی بچاؤ کدھر سے بھی بچاؤ بحان اللہ باپ فیصلہ کرلیں بھائی بحان اللہ ہم بھی زندہ بولیے ہم بھی زندہ ہمارا نفی بھی زندہ ہمارے نفی کی آل بھی زندہ غوثِ عظم زندہ غریب نواز زندہ مغتوب اشرب زندہ فاقعہ مٹو بھا زندہ حضور عظم بابو زندہ حضور شہید ملت زندہ ہم بھی زندہ ہم زندوں کی محقل میں آئے بولیے ہمارا نفی بھی زندہ فدیہ عشاء ہے یہ جو لوگ تھڑے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے شیر یاد آتا ہے یہ شیر میں ان کی طرف منصوب کروں یا اپنی طرف میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں تھڑے ہو کے تقریر کروں گا لیکن سکرسی آ گئی لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں بولیے یہ الگ بات ہے بھائی دیکھیں جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گا کیونکہ کھڑے ہونے سے بھائی دیکھیں جب کسی کے محفل میں آئے ہیں تو بیٹھ جائیں گا بھائی دیکھ جائیں تو کچھ ملے گا جن کو ملنا ہے وہ یہاں سے مل جائے گا جو کچھ لینے آئے ہیں ان کو مل جائے گا تو جن کے قسمت میں کچھ نہ لکھا وہاں لکھا دے جائے جن کو میرے شہیدیں ملکنے چاہا جن کو میرے شہیدیں ملکنے چاہا وہ یہاں بائٹھا ہے جن کو نہیں چاہا وہ چھٹ گئے تو جو چھٹ گئے وہ چھٹ گئے جو مل گئے وہ بات ہے بات ہے یہ الگ بات ہے یہ ساتھ بات ہے اللہ حلالہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا علی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تو تیار ہوگئے ہیں آپ لوگ درجوت رہ لوگ درجوت رہ لوگ لگوں کے لوگوں کہ شماع کی بات ہے حضور سہیدیں منلد بستے حضور شبا بات ہے جن کے دل میں یہ بستے ہیں جن کے دل میں یہ بستے ہیں ان کے دلوں میں کوئی اور بتات نہیں کرتا جن کے دل میں یہ بس جائیں جن کے دل میں یہ بس جائیں اور کو پھر کوئی چاہت نہ رہی ارے سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے تجھ کو مانگ کر افتے نہیں لے ہاتھ میرے اب اس دو آقے بار سبحان اللہ جوت والوں کو تو میں پچھپن سے دیکھ رہا ہوں پڑے گرمہ گرم ہوتے آج کبھا دیکھا لگتا ہے تھندک کا کچھ اثر آ گیا میں نے یہ سوچا کہ تھندک کا اثر اپنی جگہ لاؤ ان کو گرمہ گرم کر دیتے ہیں تو گرمہ گرم ہوں گے تو تھوڑا بیان کرنے میں بھی اچھا لگے گا بولیے بولیے یہ الگ بڑا تھے خاموش کھڑے رہتے ہیں جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے سجنہ میرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور اس دورے کتن ہوئے اگر کسی کو حقہ اہل وید مل جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میرا دھو جائے اب تو بہت سارے پردنڈیا بن چکی ہیں بہت سارے راستے بن چکے ہیں لیکن اے بندے مومین یہ فیصلہ تجھ کو کرنا ہے کہ تجھے کس راستے پر جانا ہے یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے سنت کبیر نگر کی نگری میں رہنے والے ہوں سنت لوگ کہتے ہیں سنت کبیر نگر اس جنہ کا نام ہے سنت کبیر نگر کے رہنے والے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اشرف کا ہے یہ دیار میرے اشرف کا یہ دیار ہے اس دیار کی نسبت میرے مقدوم اشرف سے میں تو اس کو اشرف نگری سمجھتا ہوں میں تو اس کو اشرف نگری سمجھتا ہوں یا رسول اللہ یا ری یا ری یا ری یا رسول اللہ سنت کبیر نگر آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو جانتا ہاں ہے آپ کی منظر کہاں بہت سارے لوگ دکان کھول کے بیٹھے بڑے بڑے جب بہت استار والے بیٹھے مارکٹیں کھولی ہوئے آجا 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 پر کیا بات ہے کہ جو ملنے نہیں دیتی کیا ایسی شعہ ہے کہ دوسروں کے خانوں میں جانے نہیں دیتی وہ شعہ ہے محبت اور وہ کیسی محبت ہے اہلِ بیت کی محبت جو اہلِ بیت کا ہو گیا وہ ہو گیا جو اہلِ بیت کا ہو گیا اسے اور کسی میخانے میں جانے کے ضرورت نہیں ارے دعویٰ کوئی والی بننے کا کرے کوئی کتو بننے کا کرے کوئی غوثیت دعویٰ کرے ارے اُدھر تو صرف دعویٰ ہے اُدھر صرف دعویٰ ہے اور اِدھر حقیقت ہے دعویٰ اور ہوتا ہے حقیقت اور ہوتی ہے دعویٰ اور ہوتا ہے حقیقت اور کچھ ہوتی ہے تو ہم تو حقیقت والوں کے سامنے جنہیں سامنے سب کی حقیقتیں کھل جایا کرتی ہیں جنہیں سامنے ساری حقیقتیں کھل جایا کرتی ہیں یہ تو ایک نشاہ حبہ اہل بیعت کا ایسا ہی پھلا 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 ایسا پھلا کیا اور کوئی نشاہ چڑھنے کی ضرورت ہے ارے عظم بابو پھلاو 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 اٹرا پھلاو کی اور کسی کو پھیلانے کی ضرورت ہے ایسا ہی جو کچھ ملا ہے اور کیا چاہتے ہوں اہل بیعت کے در سے لوگوں کو علم بیٹھتا ہے لوگوں کو بھزرگی ملتی ہے لوگوں کو کمال ملتا ہے لوگوں کو چاہو جلال ملتا ہے سب کچھ ملتا ہوں دل سے آؤ تو صحیح سب کچھ ملتا ارے شہید نیلت کا روح یہاں موجود جسیں کئی اور موجود یہاں تو صرف خون کے چھوٹے ہیں دیکھو یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی تجھو کون میں رضا آرہ یہاں بھی تو کون ہے اگر وہاں خون کے چھوٹے کا اتنا فائد ہے کہ پوری یہ نگری ان کے آستانے پر ایک دب میں سبے کدھر آگئی ہے تو سوچ سوچ پھول کے چھوٹوں کا عالم یہ ہے اور جو موجود سب مکمن ہے ان کا عالم کیا ہو نارے تکپیر سب نے ہاتھوں پا فیدہ میں لہران کر نارے تکپیر نارے ریسال نارے آدری نارے آدری خاندان مستفا خاندان مرتضا خاندان مختوم عشر یہاں تو صرف خون کے چھیتوں کا عالم یہ ہے یہاں تو مجسم خون ہوئے تھے اور وہ اسی خون کے بارے میں خود آلہ حضرت فرماتے ہیں تیڑی نسلِ فاتح میں ہے بچہ بچہ نور کا سوہینے نور تیرا سب پھرانا نور کا ایک خون کیوں آیا ہے کیا ضرورت اگر شہیدِ ملت یہاں پر آ کر شہید نہ ہوئے ہوتے یہاں کوئی وحادی نظر آتا یہاں کوئی دیبندی نظر آتا کوئی راخضی نظر آتا اے شہیدِ ملت کیا کرو گا پڑی شہادت کی ضرورت کیوں پڑی کیوں آپ نے اپنی ککن کٹائی تھی تو شہیدِ ملت جواب دیتے ہیں شہیدِ ملت جواب دیتے ہیں ارے میرے نانا میرے نانا نے شہادت دی تھی میں بھی اسی شہادت کو پورا کرنے آیا ہوں لیکن اے حسین 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 نے شہادت دی اس لیے ان کو دین کہا جاتا ہے حضور خواجہِ خواجگان ہندل والی نائبِ مصطفیٰ سرکارِ غریب نماز امامِ حسین کے لیے کہتے ہیں شاہ آستو حسین بات شاہ آستو حسین میرے سمجھ میں ایک بات آئیں گی تو حسین تو شاہ ہیں یہ الگ بات ہے لیکن میرا میرے شہیدِ ملت وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں تو میں اگس میں سادے لغض میں کہوں کہ جہاں حسین دین ہے وہاں میرے حکین کی آگ جس نے جانے شہادتی ہے وہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے کیونکہ دین کے لیے انہوں نے اپنی قردن کٹوائی اپنی لیے نہیں کٹوائی اپنی ذات کے لیے نہیں کٹوائی وہ جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج اس نگری پر کیا عالم ہونے والا ہے کس طریق سے یہ کافر یہ کافر اسلام کو مٹانے کے لیے آجائے ہیں اے اشرفی کچھار کا شیر نرد کھڑا ہو گیا کہ گردن کٹی ہے تو کٹنے دو گردن کٹی ہے تو کٹنے دو اسلام پر کوئی یہاں سے نہ ہمیں کوئی گردن کٹ گئی گردن کٹ گئی خون کا چھیٹا ایک دھوارہ جہاں تک نگلا جہاں تک گرا وہی پرمزار بن گئی اور وہاں پر مدار بننا آپ انداروں لگائے خون کے چھیٹوں کا حال ہی ہے کہ پورا آج چند کبیر نگر محفوظ کبھی محمد پاک نے خصوص شہید ملت کو بھیجا اور اس کے بعد شہید ملت کے بعد شہید ملت نے میرے حضور آزم بابو کو چن لیا کہ اشرف کی نگری پر صرف آئے اشرف کے علاوہ کوئی اصلایت نہیں ہے میرے آزم بابو کو بلا لیا آزم بابو آکے بیٹھ گئے بیٹھ گئے کیوں کیوں بیٹھ گئے کہ وہ جان رہے تھے کہ شہید ملت کا مقام مرتبہ کیا ہے شہید ملت کا مقام کیا ہے یہ وہ چانتے تھے آکے بیٹھ گئے اب تک آپ نے ذمہ داری سمجھ لی آپ نے سمجھ لیا اب آپ کے اشرف کیال آئی ہے اب آپ کے اشرف کیال آئی ہے اب اسے ہماری ذمہ داری ہے اسے ہماری ذمہ داری ہے اسی درگ جوت میں کبھی پیدل چلوں گا کبھی سریکل پرکشاک کے چلوں گا کبھی کھیلے پر چلوں گا لیکن اے درگ جوت والوں تمہارے قلب میں ایمان کی ربشری پیدا کروں گا تمہارے دلوں میں ہپیر اہلی پرائز پیدا کروں گا تمہارے دل میں عشق رسول پیدا کروں گا تمہارے دل میں عشق مقدوم اشرف پیدا کروں گا تمہارے دل میں امام حسین کی محبت کو پیدا کروں گا تمہارے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کروں گا اور وہ بھی اس طرح سے پیدا کروں گا کہ تم اپنے دین میں پھولی طریقے سے کامد ہو جاؤ اور آج میں تو آج میرے ساتھ اکسا ہر ساتھ پیش آیا کہ خمج میں نہیں آیا لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا رب اتنا کریم ہے مجھ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ناہزابہ ہے یا تیری رحمت کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے تو میرے ساتھ اکسا پیش آیا ایک سیڈنٹ ہوا تو میں اس کے حالات سے کسی جیسے نکتا میں نے اپنے بخصر والوں کو بھلایا وہ لوگائے بخصر میں بھی حضور صحیح ملت کی آستانہ ہے اور وہاں سے ہو تو وہ ہے مجھے یہاں آنا پڑا اب آپ دیکھئے کہ ایسے حال ساتھ ہونے کے بعد جو بھی ہم جلا نہیں کرتے ہم جس راہ کو سوچ کر نکلے ہوتے ہیں اس راہ کو پورا کرتے کتنی بھی کٹھنائی آ جائے کتنی بھی پرشانی آ جائے لیکن ہم اپنے فریضی دین کو پورا کرتے اور ہم نے پورا کیا ہم جانتے ہیں کہ دیار میں مجھے میرے شہید ملت نے بھلایا تو میرے شہید ملت ہی میری حفاظت کریں گے میرے آدم اب وہ ہی میری حفاظت کریں گے جسے چاہا بنا بنا لیا اے شہید ملت آپ کا لاکھ لاکھ شکو و احسان ہے میں آج آپ کے لوگوں کی حیچ میں بیٹھا ہوں ہم پر کتنی بھی مرشانی آتی ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ کے اسم نیزے فرمایا تھا وہ حق فرمایا تھا اللہ اسالوکم علیہ جرمہ اللہ لماوزد آپ کے قربان آپ اندازہ لگائیے کس سے کہا تھا کس سے کہا تھا مسئول پاک یہ اشارت فرمایا ہے میں اپنی تبدیل اور اس علت کے بدلے کچھ نہیں چاہتا اپنی حمدیوں سے کہا تھا کچھ نہیں مانتا کچھ نہیں چاہتا بس یہ چاہتا ہوں کہ میری حال کے ساتھ محبت کریں ارے محبت اور ہے اور ہے محبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹ کر چاہنا ٹوٹ کر چاہنا اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو عشق عشق ہوتا ہے محبت محبت ہوتی ہے عشق عشق ہوتا ہے محبت محبت ہوتی ہے اگر صرف یہ کہا جاتا ہے محبت کرنا محبت مت کرنا تو بات عشق ہوتا ہے محبت محبت یعنی ٹوٹ کر چاہنا ہے تم پر کتنا بھی دور گزر جائے اپنی دور کا کتنا بھی پڑا جائے آئے مدیوں جان لو اب سے لے کے قیامت تک میں گوا ہوں اب سے لے کے قیامت تک میں سارے حالات کو دے گا ہوں لیکن چھوڑ جا رہا ہوں قرآن اور میری اہلِ بیت کو یہ دونوں اگر تھا روزِ پوزر پہ آئیں گی تو جس طریقے سے قرآن جیسا کی میرے بھائی نے کہا چھپی سائکوں کو ہٹاوانا ہٹانے کی قول کرنا میں یہ جانتا ہوں کہ اپنے وقت کا کتنا بھی پڑا یزید آ جائے لیکن میں یہ جانتا ہوں لا تبدیل علی کلماتی اللہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن اور اہلِ بیت دونوں اتات ہیں تو جب تک قرآن اور اہلِ بیت دنیا میں ہیں قیامت کا کھائیں تب تک تو کوئی اس نے تبدیلی نہیں کر سکتا ایک نہیں چار وقت میں سے بھی آ جائیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتا نارے تکبیر نارے سادت نارے حادری یا بھائی کیا حسین لا بھائی کیا حسین لا بھائی کیا حسین لا بھائی کیا حسین سبحان آ رہے ہو رہے میں کوٹل ہوں اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے اس سے پہلے بھی جو لوگوں نے سوالات اتھائی آج یہ ایسا جو نکل گیا آج ایسا جنہی باتی کیوں کہتی تو میں سامت گیا کہ یقین تو مر گیا لیکن وہ کا خون آج بھی کہیں نہ کہیں کھائیں اور ایک وہ یزید جس نے مدینہ پہ چڑھائی کی وہ یزید جس نے مکہ پہ چڑھائی کی وہ یزید جس نے اسلام کا مجھانے کی کوشش کی برہے ہوتیں برہے ہوتیں تجھ پہ قربان تیری ساتھ پہ قربان تیری ساتھ پہ جتنا رشکرے کتنا کم ہے تیری اور تیری اولاد جب تک ہے تب تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ارے تم تو چھپیس کی بات کرتے ہو تمہیں ایک ہرپت نکال کر بتا دینا جھے کوئی نکال نہیں سکتا یزید کا خون آج بھی موجود ہے یہ جراسین کی صورت میں جو کہیں نہ کہیں سے آباد دیتا ہے پر آئے پندے مومن جان لینا کوئی بھی موجود کتنی ہی کوشش کر لیں جب تک قرآن اور اہلِ بیت زندہ ہیں اس دین کو کوئی بدل بولیے بولیے اب تک بہت خاموش تھے اب کھڑے ہونا ہے اب کھڑے ہونا ہے اب دین کے لیے بولنا ہے کیونکہ ہماری خاموشی کا فائدہ تو ایک بار کھائے جا چکا اے بندے مومن اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے اب بولنے کا وقت ہے اب انقلاب کے ضرورت ہوں ہم تو اپنی کردن کٹوا لیں گے اگر ہم کٹیں گے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سے کوئی اور بھی ہے بولیے بولیے موجود رہیں گے سکنٹی مال جائیں گے کی کنارے ہو جائیں گے بولیے 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 شہیدوں کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے بہت بلند ہوتا ہے شہیدے ملت کی روح کو جب پر آخرات رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو وہ کہیں گے میں تو اسی طلب کے لیے دنیا سے آیا تھا اے رب میرا طلب پورا ہو گیا میری طلب پوری ہو گئی اب مجھے اپنے محبوب کی زیادت کرنے کے لیے فیش دو جب محبوب کی تشریف آوری ہوگی اور محبوب دیکھیں گے اپنی آل کو آئے آئے محبوب دیکھیں گے اپنی آل کو آج محبوب یہاں پر بھی اپنی آل کو دیکھ رہے اور جو اپنی کبرینور میں سویا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں جو یہاں ترابہ موجود ہے اس کو دیکھیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں حضور عظم بابو کو بھی دیکھ رہے ہیں حضور فاتح احمد محبوب کو دیکھ رہے ہیں تو حضور کی آل تو حضور دیکھیں گے اور حضور کی آل کو دیکھنا جو آشک ہوگا وہی دیکھیں گے شہیدہ ملت کو جس نے نہ دیکھاؤ اپنے اشت کی آلتوں سے دیکھ لے اپنے اشت کی آلتوں سے دیکھ لے شہیدہ ملت کی روح دیکھ جائے گے شہیدہ ملت کی روح دیکھ جائے گے حضور عظم بابو قبلہ دیکھ جائے گے کیونکہ یہ سنگم ہے قرآن اور اہلِ بیت کا ایسا سنگم ہے جو تجھ کو ہمیشہ زندہ ملے گا جو تجھ کو ہمیشہ زندہ ملے گا اہلِ بیت کبھی مرتے نہیں مرنے والے آؤ تھے ابو لہب آؤ تھا یزیر آؤ تھا فیران آؤ تھا کارگون آؤ تھا ابو چہل آؤ تھا جن کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جنہ ہے اسی لیے زندوں کے ذکر میں بیتے ہیں ہم مروں کو ذکر نہیں کرتے ہیں جو مر گئے تو مر گئے آج ہم یہاں پر شہید ملت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں شہید ملت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ایسی بارگاہ جہاں سے کوئی سوالی کو بھی خالی نہیں جائے جو بھی مانگنا جو بھی چاہنا ارے جس در سے لگ گئے ہیں جس در سے لگ گئے ہیں وہ درے اہلے بیٹھے ہیں وہ درے اہلے بیٹھے ہیں سب کچھ ملتا کیا نہیں ملتا ارے سوالیوں ذرا تو اپنی نگاہ کو تو اٹھا سب کچھ ملے گا چاہیے نا چاہیے نا بولیے آپ کے بولنے سے دیکھیں میرا ذہن بنے گا اب تک تو میں آپ کا صرف ذہن بڑا رہا ابھی تو اپنی ٹاپک پر میں آیا ہی نہیں کیونکہ آپ کو تو پہلے بیدار کرنا تھا آئے بیدار ہو گئے ہیں آپ لوگ ایسے کہیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ارے ہم ان کو ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں جن کی پیشانی پر لکھا تھا خازہ حبیب اللہ خازہ حبیب اللہ ممکہ فیہ اللہ تو جس طرح سے خواجہ خواجگا کے پیشانی پر لکھا تھا اسی طرح سے اسی طرح سے حضور شہید ملت کی پیشانی پر گدا ہوگا اسی طرح سے حضور آزم بابو کے پیشانی پر گدا ہوگا کیونکہ یہ ٹائپ یہ لقاب کسی آؤ سے نہیں ملتا ہے ارے رب جسے جو لقاب دینا چاہتا ہے اسے ملتا ہے ارے جب ایک غازی کا عالم یہ ہے جو آداروں کی زندگی بناتے تو جو خوند کا غازی ہے اس کا عالم کیا ہوگا جو خوند کا غازی ہے اس کا عالم کیا ہوگا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنجدن پاک کا کرم ہے کہ اہلِ بیت کا در ملتا ہے جسے چاہتے ہیں اہلِ بیت کا در دے دیتے ہیں ارے لقاب تو وہ ہے جو آشرف چہانگیر کو ملا تھا لقاب تو وہ ہے جو شہید ملت کو ملا تھا لقاب تو وہ ہے جو مضبوب کانگیر کو ملا تھا جو کی حق ان کا ہی تھا کوئی کتنا بھی دعویٰ کر لے لیکن جس کا جو حق ہے وہ اُدھی کو ملتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ جو اہلِ بیت کا حق ہے وہ اہلِ بیت کو ہی ملے گا لیکن جو قربانی کا جذبہ اور کوئی نہیں دے سکتا وہ قربانی کا جذبہ اہلِ بیت سے ملا کرتی ہے کبھی شہید ملت سے ملا کرتی ہے کبھی حضور فاتحی اممہ دوبا سے ملا کرتی ہے ایسی نظیر اور قائد ہی ملتی ہے اور جہاں تک کی حضور آلہ حضرت کی بات ابھی ہوئی یہاں پر ارے آلہ حضرت تو آلہ حضرت اہلِ بیت کے طرح سے فیض ملنے کے بعد آلہ حضرت کا لقب بھی آلہ حضرت بھی کس نے دیا یا آلِ حضور نے دیا تو آلہ حضرت بھی آلہ حضرت ہوئے آلہ حضرت بھی آلہ حضرت ہوئے آپ کو یہ بتا دو کہ جو اہلِ بیت سے ملتا ہو آلہ حضرت بھی آلہ حضرت بھی اللہ حضرت بھی سلام ابھی حضرت بھی ماجی صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو کچھ وقت کے لیے ہٹے ہیں کچھ وقت کے لیے ابھی آ جائیں گے نکتہ دے رہا ہوں کچھ وقت کے لیے ہٹے ہیں ابھی آ جائیں گے کچھ وقت کے لیے ہٹے ہیں ابھی آ جائیں گے سمجھ گئے نہ میری بات بولیے ابھی آ جائیں گے ابھی آ جائیں گے ارے شہید اللہ تھوڑا پردہ تھوڑا پردہ کیا ہے تھوڑا پردہ کیا ہے جلوہ دکھائیں گے جلوہ دکھائیں گے یہ تو باتے پردہ ہے پردہ جب چاہیں گے جلوہ دکھا دیں گے جب چاہیں گے جب چاہیں گے بولیے تو صحیح جب چاہیں گے جلوہ دکھا دیں گے اور آج انہی کے جلوہ کی وجہ سے تو ہم قائم ہیں انہی کے جلوہ کی وجہ سے کیونکہ ہم کو چارجی انہی سے ملتی ہم چارج ان کو دیکھ کر ہو جاتے ہیں ہم کو پلک لگانے کی ضرورت نہیں مرتی ہم تو اسے ہی دیکھ کر چارج ہو جاتے ہیں تو چارج ہو چکے ہیں نا دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے میں ابھی تمہین نہیں چکے میں ابھی سکھ تمہین ہوں ہاں یہ سمجھ دیجئے میں تو ابھی اپنے عنوان پر آیا ہے اگر میں آپ کو جوان دیکھوں گا تک تو مجھے گھتلو کرنے میں اچھا لگے گا ہمیں ہمیں مہینے جوان مہینے جوان مہینے جوان ارے بولیے تو سہی اقتن کروں بولیے ارے آپ آشک ہیں آشک آپ آشک ہیں آپ آشک ہیں آپ آشک ہیں آشک تو اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو جو ملنا چاہتا ہے وہ مل جاتا جو ملنا چاہتا ہے وہ ملی آتا ہے جو بچھوڑنا چاہتا ہے بچھوڑ جاتا ہے ہم تو مل بھی ہیں ہم نے تو دیکھ لیا ہے اب اور کوئی چیز کی چاہت نہیں ہے اور کوئی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تو سب کچھ مرید سے مانگ لیا ہے اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آشک آشک ہوتے ہیں جب عشق ہوتا ہے تو دنیا کی ہر شائے دل سے نکل جاتی ہے محبوب تو پہلا چلوہ دکھائی پڑ جائے ارے ایک محبوب ایک آشک تو وہ ہے جو کوئے طور پر آکے کہتا ہے محبوب اپنا چلوہ دکھاتے جواب آتا ہے ملن تلانی مجھے تم دیکھ نہیں سکتے اور ایک طرح دوسرا محبوب جب آتا ہے تو بندے ہیں محبوب چلے آؤ محبوب چلے آؤ محبوب چلے آؤ تمہارے لیے ساری منزلیں آسان کر دی گئی ہیں اب پس ایک تیر و کمان کا فیصلہ ہے اب میرا چلوہ ہے اب میرا چلوہ تو دیکھ لے اب سارے حجابات اور جاک جلے جسے جایتا ہے رب جسے عاشق بنا دیتا ہے اور جو عاشق بنتا ہے وہ دنیا کی ہر محبتوں سے دور ہو جاتا ہے تو جب دنیا کی محبتیں دور ہریاتی ہیں تو اہلِ بیعت ادھار کی محبت نہیں ہے میں نے تو یہاں پر دیکھا بڑے سے غریب لوگوں کو دیکھا لیکن غریبوں کو میں نے کبھی غریب نہیں سمجھا کیوں کیونکہ ان کی میری نظر کبھی ان کی جیس پر نہ پڑی بلکہ ان کی قلب پڑی میں نے جب قلب کو دیکھا تو اس میں دو چیزیں پائی ایک قرآن پایا دوسری طرف وہ پہ اہلِ بیعت پائی تو میں نے تو یہ کنچا ان لوگوں کے دلوں میں تو دونوں چیز جمع ہو چکی ہیں اب اور کیا دوں اب اور کیا دوں سب کچھ لے چکے سب کچھ لے چکے ترے اشوہ ملا تو قرآن ملا مقدوم پاک کی آل ملی سب کچھ مل گیا میرے مقدوم میں پاک اشارت فرماتے ہیں میرا مرید دورب میں بھی ہوگا پچھین میں بھی ہوگا اتر میں بھی ہوگا دکھین میں بھی ہوگا صرف ایک جگہ چھوڑ کر اور وہ جگہ جہنم ہے میرے مقدوم پاک یہ چانتے تھے کہ میرے سسلے میں جوڑنے والا ہر وہ شاک دنیا میں چتنا بھی گناہ گار ہے اور گناہ کر کے آیا ہے لیکن جب میرے دامنے رحمت میں آ جائے گا تو پاک ہو کر جائے گا کیونکہ یوتا حیروت تطہیرہ والی ذات آئی ہے اور جب وہ دھوتی ہے لوگوں کے گناہوں میں تو دھل کر پاک کر ساپ کر اور ساپ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیں لیکن پاک کرنے والی ذات پاک کیا کرتی ہے یوتا حیروت تطہیرہ والی ذات پاک کیا کرتی ہے اے جو تمہارے پاس دنیا کا عمال نہ سہی تو نہ سہی تمہارے بلوں میں حب اہلِ بیت یہ دولت جو تم دنیا سے لے کے جا رہے ہو اور کاشا جارہ دین تیبہ افشلوہر تابطوں والی ذات جو تم اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جا رہے ہو جب محبوب تم کی تشریف آوری ہوگی جب سمجھے سوال ہوگا ماں تم تقبولو تو اس شخص کے بارے میں کیا کرتا ہے جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آج مجدینی بھی جو اس میں ڈوبے ہوئے ہیں جو محبوب بند ہیں ان کا دل ان کا دل جھو اٹھے گا اسی چاہ اسی نشت کی طلب میں مجھے اب تک تو جگائے رکھتا اب تک جگائے رکھتا وہاں بھی جاگا تھا محبوب بس تیج جلوے تیج کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں محبوب اپنا چلوہ دکھا دیں محبوب پشارت کے دیں گے مومنوں کو اور جب بھی کہیں گے مرشتے کہیں گے نم کنوم دل روس سو جا جس طرح سے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے تو پہلی رات کی دلہن کی طرح جب آشک سوئے گا پہلی رات ارے دلہن کیسی ہوتی ہے دلہن کیسی ہوتی ہے یہ بھی تو ایک دلہن ہے شہیدی ملت آج جن کے ارسل میں ہم بیٹھیں یہ بھی تو ایک دلہن ہے آج ان کی شادی کا دلہن ہے کئیسی شادی ہے ارے ہمارا آپ کا ملنا تو یہاں موتا ہے ان کا ملنا تو بارگاہ خداوندی میں ہوگا ہے آج ان کی بولا قرآن کا وقت ہے آج سارے پردے ہجاب اٹھ گئے ہوگے آج سوگے وہ قرب خداوندی میں بیٹھے ہوگے آج جو کچھ مامنا ہو جو کچھ چاہنا ہو آج تو ایسا دن ہے انشاور کرنے والوں کا دن ہے آج اہلِ فیعت انشاور کرنے کے لیے آئی ہے ان کی موجودگی میں آج یہ بول لہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کی روح برائے راست ہم سب کی بارگاہ میں آج حاضر ہے اپنا سب کچھ دینے کے لیے محبوب تم جتنے چاہنے والے ہیں آج جو کچھ مانگا ہوں ان کے در سے ماملو تم تو سب کچھ مل جائے بہت کچھ ملتا اور جس کو بھی کچھ ملا ہے میں تو سمجھت ہوں کہ اہلِ بیتِ ادھار کے در سے ملتا اور تو کوئی ہے کوئی اور نظر آتا بھی نہیں جو دے سکی کیونکہ دینے والا داتا ہوتا ہے داتا دینے والا داتا ہوتا ہے مانگتا نہیں تو دینے والا داتا داتا ہے اور ان کی آل داتا ہے داتا اپنے مندوں کو دینے کے لیے بیٹھے داتا تم جتنا اپنی قسمت پر ناز کرو اتنا کم ہے جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کیا ضرورت پڑی تھی شہیدِ ملت کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی حضور غازی اسلام کو امہ ڈوبھا آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی حضور مصدوبِ کامیر کو یہاں آنے کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہ در یہ چگہ یہ خطا یہ دیارِ اشرف یہ در جو مقدوم پاک کے موریدوں میں جنائی شامل تھی مقدوم پاک دیکھ رہتے ہیں یہ دیارِ اشرف ہے اشرف اور یہ چلاکہ انہیں کہوانی کون کرے گا میری آل کرے گا ارے میری آل تم کو جامعہ شہادت نوش کر کے دکھا دے گی کہ اگر تجھ کو دین دیکھنا ہو تو فقط اہلِ بھائت میں دیکھنا دین تجھ کو اس کے اندر نظر آئے گا اور اہلِ بھائت کے اندر تو اس کو دین نظر آئے گا وہ کی جو شاہ آستر ہوتا ہے کہ آلِ اے وہ بھی شاہی ہے وہ بھی پادشاہی ہے وہ بھی دین بھی ہے اور وہ دین کو پناہ دینے والی بھی ہے سر دے سکتے ہیں دین نہیں دے سکتے یہ گوارہ ہے اپنی خربانی دے دیں گے دین نہ دیں گے تو اے جوت والوں یہ جان لینا کہ اگر تم کو دنیا میں بچانے والا کوئی ہے تو وہ آلِ رسول ہے اور دنیا کے بعد بھی جو بچانے والا ہے وہ آلِ رسول ہے قبل میں جب رکھے جاؤ گے تو کاشا جارہ کین طیبہ رکھا جائے گا تمہارے سینوں پر رکھا جائے گا وہ تمہاری ایک سند ہوگی وہ تمہاری ایک سند ہوگی کہ وہ سند کا نام اشرف ہے پر اس کے دیکھیں گے کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو تمہارے پاس اچھے عمال نہ صحیح تمہارے پاس اچھے عمال نہ صحیح دنیا میں کس حالت سے آئے ہو وہ الگ بات لیکن جب اس شدرے پر نظر پائے گی پر اس نے یہ جان لے گی یوتا حرقم تطویرہ والی ذات سے ہو کر آ رہے ہیں پاک ہو کر آ رہا ہے پاک ہو کر آ رہا ہے اہلِ بیت کو دلوں کی گندگیوں کو دور کیا کرتے ہیں کوئی کرتنا بھی اپنے آپ میں کتنا بھی سوچے کیسا بھی سوچے کوئی آزم بابو کو مجنو سمجھے کوئی دیوانہ سمجھے کوئی کیا سمجھے ارے جو سمجھے جو سمجھے اسے خدا سمجھے اور جسے وہ سمجھے جسے یعنی آزم بابو جسے سمجھے جسے شہیدیں ملت سمجھے اسے اور کسی سمجھ کے ضرور نہیں ہے یہ آزم بابو کی زندہ کرامت ہے میں تو یہ سمجھتا میں نے اس سزمین پر ان کو دیکھا تھا ارے اتحاد کیا آزاد تھی واقعی کبھی لنگی و پیجامی میں نظر آتے تھے کبھی تی شٹ و بڑیائن میں نظر آتے تھے کیا کیا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا جو ایک دیوانہ کرتا ہے دیوانہ جو دیوانہ ہوتا ہے وہی کر سکتا عام آدمی کتنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے کیونکہ دیوانوں کی حرکت کو دیوانے دے خرابا کرتا یہ شہید ملت کی زندہ کرامت تھی کہ انہوں نے اپنے دیار سے آزم بابو کو بلایا ہے یہ ان کی زندہ کرامت اپنے در کے لیے اپنی حیال کو چنا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے ساتھ اہلے پر دنیا میں کوئی بھی چسلہ کہیں پر بھی چلا جائے کہ اتنا بھی دعویات کر لے لیکن جب پرکنہ ہو تو یہ دیکھنا کہ ان کے ساتھ قرآن ہے کی نہیں ہے ان کے ساتھ قرآن ہے کی نہیں جب تم کو قرآن ساتھ پر ملے تو یہ سمجھنا کہ ان کو پنجدنے پاک کا فیض ملا ہوا جن کو فیض ملا وہی تم کو سرات مستقیم پر چلا سکتے وہی تم کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا کر سکتے اور جن کو نہیں ملا وہ در وہ در 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 پھٹک رہے ان کو کوئی منزل نہیں ملا ہم کو اور کوئی جتجو نہیں کوئی اور چاہت نہیں کچھ اور طلب نہیں ہم کو جو کچھ ملا ہے حضور میں صدقی ملا اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے شہیدے ملت کا فیضان جاری ہو ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیار میں جو بھی آیا اس کو سب کچھ ملا ہے اور اسے ہی سب کچھ ملے گا ہم تھوڑے صحیح ہماری تعداد آلم جانتے ہیں کہ تھوڑے ہی صحیح لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ تھوڑے ہی صحیح ہم کم ہیں ہم ہماری تعداد بھلے کم ہیں لیکن ہم تو جنوتی جوانوں کے سرداد کے ساتھ ہیں ہم کو اور کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے ہم کو تو سب کچھ مل گیا ہے ہم کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ارے سب کچھ خدا سے مانگ گیا کچھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس کو آئے اور کچھ نہیں چاہیے کرامت بیان کریں تو کسی بیان کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرامت استقامت کے ساتھ ہے کرامت استقامت کے ساتھ ہے ہم تو ہم کرامت کو نہیں مانتے ہم استقامت کو مانتے ہم اپنی کرامتوں کا تذکرہ نہیں کرتے کرامتوں کا ذکر اور کوئی کیا کرتا ہم تو زندہ جعوید کو دکھا کرتے بولیے ہم تو زندہ جعوید کی تلاش کیا کرتے ہم تو ان کو مانتے ہیں جن کے ماننے سے ہم کو سب کچھ ملے اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں ملے کیا بات تھی غوثِ آزم کا دھوبی جو کچھ نہیں جانے غوثِ باگ کا دھوبی جب جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں دھوبی آپ نے بھی تو کبھی کپڑے دھولے ہوں گے بولیے آزم بابو کے کپڑے دھولے ہوئے ہوں گے آپ نے بھی آزم بابو کو لے کے چھلے ہوئے ہوں گے آپ بھی کچھ نہ کچھ کو خدمت کی ہوگی کہو گے نا میں دلوں میں ڈالا کہو گے نا کہ میں تو آزم بابو کے دھر کا ہوں کیونکہ تجھ سے دھر ہے اور در سے سگ ہے اور سگ سے ہے میری نسبت جب اصحابِ قہب کا کتا جنتی ہو سکتا ہے تین سو نو سال تک سویا رہا جب وہ جنتی ہو سکتا ہے تو ہم تو وہ تو صرف حیوان تھا اور ہم تو حیوانے ناتک ہیں یعنی سوچنے سمجھنے والے بھی ہیں وہ بخشا جا سکتا ہے جب ایک کتا میں جسے نے سندھت تیار کی تھی وہ جنت جا سکتا ہے تو ہم تو ان کے در سے بھی لگے ہیں ہم تو ان کے در سے در سے محبت بھی کرتے ہیں ہم نے تو اس در پر اپنا سب کچھ بیٹھ لیا ہم تو بھگ گئے ہیں ارے جب تک بھی کان تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دی ہم تو اس در پر بھگ گئے ہیں جب ہم کو کوئی خرید نہیں سکتا اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی ہے جب ہم کو اور کہیں نہ بھی کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو بھی اتنی مستحق دعاقل عطا کرمائے کہ دنیا میں کیسی بھی ہوا چلے کیسی بھی ہوا چلے کیسی بدعقیدگی آئے لیکن ہمارے دلوں پر کی کوئی گرد نہ آئے کوئی گرد نہ آئے دنیا جہاں جاتی ہے جائے ہم تو وہاں جائیں گے کہ جہاں شہید ملت گئے ہیں ہم تو وہاں جائیں گے جہاں حضور آزم بابو گئے ہیں ہم کو اور کہیں جانے کی ضرورت ہے ارے آپ یہ اندازہ لگنا ہے حضور سرکار حضور صحیح ماجدین اشکر ایسے ایسے اللہ کے نبوب بندے جو اپنی نماز جنازہ پر سے ان کے بیٹھ جائیں اور کرنے لگیں ارے یہ تو جب چاہیں حضور صحیح دے ملت جب چاہیں حضور آزم بابو جب چاہیں جہتے چاہیں اٹھ کے باہر آ جائیں اور رب نے ان کو ازن دے کے رکھتا ہے اے میرے ملت بندے تم جب چاہو اٹھ جانا تم جب چاہنا اپنا پردہ اٹھا دینا اور جب چاہا تو پردہ گیرہ دینا یہ تو تمہارا یہ تو تمہارا ہے جیسے چاہا تم جیسے چاہنا ویسے رکھنا تو یہ تو وہ ہے حضور صحیح شاہ احمد تین سوال آپ اندازہ لگائیں کہ جسی کفن جسے پر کفن نے پیدا ہوا ہے جسے پر کفن ہے اور کسی کمور کسی بڑیا نے کہا تھا ارے اتنے بڑے گھزرو اتنے بڑے اہلیاء اللہ ان کو آج ہی کے دن ملنا تھا دور کہیں بڑیا یہ بولی اور آپ کے کانج میں یہ بات ہوئی تو حضور شہید ملت وہاں آرام فرما ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی آپ کے زبان سے نکلا ہوا ہر سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر سبحان اللہ وہ قبول ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ ان کی بارگاہ میں قبول ہے یہ تو جب چاہیں بڑھ لیں یہ تو جب چاہیں جب چاہیں جب چاہیں بڑھ لیں اور تم کو اپنا چلگا دکھا دیں بڑھ لیں بڑھ لیں بڑھ لیں بڑھ لیں آپ بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں دیرے دیرے جب چاہیں کم ہوتی جا رہی ہیں رات زیادہ ہو چکی ہے قریباً پونے دو بر چکے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ اب تک آپ لوگ کافی چاڑ ہو چکے ہوں لیکن بہت زیادہ لمبا دیر تک آپ کو جگانا بھی مقصود نہیں کیونکہ جاگے ہوں وہ جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ لوگ تو ماشاءاللہ جاگے ہیں لیکن میرے حضور والی صاحب کو بھی آرام کرنا ہے آپ لوگ تو بھی صبح اٹھنا ہے دیدار کرنا ہے سب کچھ کرنا باقی ہے یہ عرص الحمدللہ بہت اچھے سے قائم ہوا آپ لوگوں کے بیچ میں ہوا رب میں یہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ایسا سنگم ہمیشہ قائم و دائم تھا ہمارے ایسا سنگم ہمیشہ ہوتا رہے ایسے ہی اہلِ بیعتِ ادھار کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں پہ رہے جب تک یہ اہلِ بیعتِ ادھار کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے ہم کبھی مر نہیں سکتے ہم کبھی مر نہیں سکتے ہماری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے قلب کو پاک کریں ہمارے قلب کو اور صاف کریں ہمارے قلب میں وہ عُسات عطا فرمائیں کہ ہم اہلِ بیعتِ ادھار کی قیبرا محبت و قربت لے کر اس دعا جتانی سے مقصد ہو اور ہماری زبان سے یہی قلب قلب جاری ہو محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ضربِ حیدری نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری ہو ہماری زبان پر یا غوثِ عظم ہو ہماری زبان پر یا مقدومِ شرف ہو ہماری زبان پر یا صحیحِ ملت ہو ہماری زبان پر یا حضورِ عظم بابو ہو یہی صدا یہی نیک نیتی کے ساتھ ہم دنیا جب تک رہے دنیا میں انہی کی محبت میں ساتھ رہے جب تک رہے دارے فارس ہو تو انہی کی محبت لکا رخصف ہوں وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب پہ رہا لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ